جائیں دوستو بندے ماترم بولی وڈ میں میٹو کوئی نئی بات نہیں ہے میٹو مومنٹ جب چلی تھی تب اتنے بڑے بڑے ناموں کے لے کر کھلاسے ہوئے تھے کہ سب کو لگا تھا کہ یہ شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے حالانکہ ان کیسز کو لے کر زیادہ کچھ ہوا نہیں کہیں پر بھی کوئی بڑا معاملہ ایسا نکل کر سامنے نہیں ہے جس میں کسی ایسے ویکتی کھلا جس کے اوپر آروپ لگائے گئے ہوں اس کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لیا گیا ہو سب سے بڑا آروپ تو جو مجھے دھیان آتا ہے وہ یہی تھا کہ تنوشری دتر نے نانا پاٹیکر جیسے بڑے کلکاروں کے اوپر آروپ لگائے تھے لیکن اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ چیز کبھی سامنے آ ہی نہیں پائی خیر اب یہ مومنٹ دھیر دھیر رہی صحیح لیکن ہاں رہی صحیح کا سر کبھی نہ کبھی بہاں نکلتی ہی رہتی ہے اور اکہ دکھا لوگ ابھی بہاں آتے رہتے ہیں ایسے میں کنگ نرناؤت کا کانٹروورشیل شو لوک اپ ایک بار پھر سے اسی مومنٹ کے قرارن کہیں نہ کہیں چرچہ میں آ گیا ہے جس میں کی مندانہ کریمی نے اس بار ایسے کھلاسے کیے ہیں جس میں کی ایک نامی ڈیریکٹر کا نام انٹرنیٹ کے اوپر پھر سچا گیا ہے بولیوڈ میں کام کے بدلے سیکشوال فیور کی ڈیمانڈ یا پھر کاسٹنگ کاؤج کا سوال کبھی پرانا نہیں پڑتا تھوڑا گیپ ہوتے ہی اس میں کوئی نہ کوئی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے میں سنسنی خیز کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے آی جاتا ہے آلڈبالا جی کے شو لوک اپ میں بھی کچھ ایسا ہی سنسنی خیز کھلاسا ہوتے دکھ رہا ہے یہ شو اپنی بیباکی کے لیے مشہور ہے ساتھی ساتھ اس کی جو ہوسٹ ہے وہ بھی اپنی بیباکی کے لیے مشہور ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو چرچکا کے اندر بڑا ہوا ہے مندانہ نے الیمنیشن سے بچنے کے لیے سیکرٹ ساجہ کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اپنے پتی گورا گپتا کے ساتھ سپریشن کے دور سے گزر رہی تھی تب ان کا بولیوڈ کے ایک مشہور فلم میکر کے ساتھ سیکرٹ افیر تھا یہ شخص بولیوڈ کا جانا ماننے شک ہے اور مہلہ ادھکاروں کی بات کرنے کے لیے کافی آگے رہتا ہے اور اس آدھار پر کئی لوگوں کے لیے آدھرچ وقتی بھی ہے ریلیشنشپ کے دوران ہم دونوں نے مل کر پریگننسی پلان کری تھی اتنا بتانے کے بعد مندانہ بھاوک ہو جاتی ہیں وہ کسی طرح سے اور کہتی ہیں کہ جب یہ ہوا تو اس کے بعد وہ رونے لگتی ہے مندانہ کا سیکرٹ سن کر لاک اپ کے دوسرے کنٹسٹنٹ یہاں تک کی ہوس کنگرہ نوت کی بھی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر سوال ہے کہ مندانہ آخر کس کی اور اشارہ کر رہی ہے کیا اپیسوڈ میں وہ پوری بات کو بتائیں گی اور آروپی نردشہ کے نام کا خلاصہ کریں گی اسی بات کے اوپر لوگوں کی نظریں بنی ہوئی ہیں مندانہ کریمی ایرانی مولی کی موڈل اور ایکٹرس ہے انہوں نے دنیا کے کئی حصوں میں موڈلنگ کے سفل پوجیکس کیے ہیں بولی وڈ میں ان کی شروعات سال 2015 میں بھاگ جانی سے ہوئی تھی کنال کھیمو اسٹرال فلم میں مندانہ نے ان کی اپوزٹ کام کیا تھا حالانکہ مندانہ کو فلموں میں کوئی سفلتہ نہیں ملی انہوں نے پانچ فلمیں کی ہیں کئی سارے ٹی وی ریالیٹی شوز کا حصہ رہی ہیں اور کومنشل بھی کافی کیے ہیں مندانہ نے سال 2017 میں بزنس مین بغورا گھتا سے شادی کر لی تھی حالانکہ دونوں کی شادی بھی زیادہ چل نہیں پائی اور محض پانچ مہینوں کے بعد ہی دونوں کو الگ ہونا پڑا پتی اور اس کے گھر والوں کے خلاف گھریلو ہنسا کا کیس درج کروانے کے بعد مندانہ سرکیوں میں آئی تھی حالانکہ بعد میں انہوں نے اپنی شکایت واپس لے لی تھی مندانہ کے آروپوں میں کتنی سچائی ہے اس پر بہت کچھ دعویے سے نہیں کہا جا سکتا لیکن کاسٹنگ کاؤ جیسے چیزیں بولی وڈ میں اکثر سامنے آی جاتی ہیں اور اس کی آنچ میں بڑے بڑے نامی چہرے بھی فز جاتے ہیں شکتی خپور جیسے دگج توسٹنگ آپریشن میں بھی فز چکے ہیں مندانہ سے پہلے بولی وڈ کی کئی مشہور ابھی نیتریوں کے نام کے بدلے سیکشوال فیور کی مانگ کے آروپ لگائے ہیں چھترانگندہ سنگٹسکا چوپڑا سچترہ کرشنمورتی ممتہ کلکرنی پائل روحادگی شرلین چوپڑا کنگڑا رنوچ سروین چاولہ سورہ بھاسکر اور کلکی بھی کاسٹنگ کاؤچ کے آروپ میں آروپ لگا چکی ہیں کچھ ابھی نیتریوں نے تو نام بھی لیے جبکہ انہے نے بینہ نام لگائے لیے ہی آروپ لگائے تھے سال دوزار اٹھارہ کی بات کریں تو تب تنوشری دتہ نے سنسنی کھیج کھلاسے میں بولی وڈ میں میٹو مہیم کی شروعات کر دی تھی بولی وڈ میں میٹو اندولن کے میں تین درجہ سے زیادہ نام الگ الگ ایکٹرس کے دورہ لیے گئے تھے نانا پٹیگر، آلوک نات، رجت کپور، آنو ملک کیلاش کھیر، ساجد کھان اور لو رنجان جیسے دگجو کے نام ویوادوں میں آئے تھے ہو سکتا ہے کہ لوک اپ کے اپیسوڈ میں مندانہ کریمی معاملے میں اور کھلاسے کریں پرومو ویڈیو میں بہت ساری چیزوں کا کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے اور اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد یہ چیزیں پتا چلیں گی کہ دراصل یہاں پر ہوا کیا تھا دراصل مندانہ نے شو میں اپنی پرگننسی پر بات کر دی سیکرٹ ریویل کرتے ہوئے بولی کہ ان کا افیر ایک نام اندرشاک کے ساتھ تھا اور وہ ویسے تو مہیلہ ادھکارو بات کرتا ہے لیکن جب وہ پرگننٹ ہوئی تو وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا اسی بات کو لے کر سب لوگ اتنے بہابوک ہو گئے اب مندانہ کے کھلاسے کے بعد کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اب انہی سب باتوں کو لے کر انٹرنیٹ پر کئی سارے کمنٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جیسے ناوی کر کے ایک ہے وہ لکھتے ہیں اس کے اوپر انڑا کشپ کے ہی ایک ٹویٹ کے اوپر داز گپتہ گریش لکھتے ہیں کہ تو اس طریقے سے لوگ یہاں پر ناراضگی بھی جتا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ترہا ترہا کمنٹس بھی کر رہے ہیں انمان لگا رہے ہیں لوگ کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے اور یہ سب باتیں ہو سکتا ہے اپیسوڈ میں ریویل ہوں یا ہو سکتا ہے اپیسوڈ میں ریویل نہ بھی ہو کیونکہ بولیوڈ میں بھی سب لوگ اپنے آنترک سمبندوں کو صحیح رکھنے کے لیے کئی بار ان چیزوں کو دبا جاتے ہیں اور ٹی آر پی کے لیے ایسے چیزوں کوپیوں کیا جاتا ہے میرے سوڈیو فیلاتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت